اسلام علیکم حضور میرا سوال تھا کہ اسلامی سوچ کی مطابق ہم موجزہ کو کیا سمجھ سکتے ہیں ہم موجزہ کو کیا سمجھ سکتے ہیں ہم کس کو موجزہ موجزہ جی اسلامی سوچ کی مطابق ہم موجزہ ان کو کیا سمجھ سکتے ہیں کیا سمجھ سکتے ہیں جی موجزہ اسلام نے موجزہ نہیں دکھائے جی دکھائیں موجزہ کیا سمجھے ہیں موجزہ موجزہ ہے وہ موجزہ تھا جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جا رہے تھے ایک جگہ پہ پانی نہیں تھا پینے کے لیے ایک عورت اپنے دور سے کھنی سے پانی لے کے آرہی تھی اپنے اٹھ پر رکھ کے ہے گھوڑے پر رکھ کے مشک میں اس کو لوگ سوا پکڑ کے لے انسان نے کہا ٹھیک ہے کچھ نہ کہنا اور اس سے کہا ہم نے پانی کہتی میں تو بڑی دور سے لے کے آئی ہوں آپ نے کوئی بات نہیں تمہارا پانی پورا کر دیں گے ہم آپ نے اس کی مشک کر لی سارے کافلے نے جو بھی تھا بڑا کافلہ آہد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں سے پانی پیا اور بھریا نے بھر لیا اور اس دعا سے یہ ہوا کہ پانی کی جو مشک تھی وہ اسی کی طرح اسی طرح بھری ہوئی تھی اور گئی اپنے علاقے میں جب پہنچی اپنے گاؤں میں اس نے کہا یہ تھا پانی لے کے آئی تھی اور یہ موجزہ میں دیکھ کے آئی ہوں اسی بات پر سارا علاقہ مسلمان ہو گیا اسی طرح کھانے کے موجزات ہیں دس حدیثوں سے ملتے ہیں حضر مسلم والی اسلام سے موجزات ملتے ہیں ایک برکتوں والا پلاو کادیان میں مشہور ہو گیا تھا ٹھیک ہے تھوڑا سا پلاو تھا مہمان بہت سارے آگئے حضر مسلمان نے فرمایا حضر تمہ جان کو کہ تم نے اس کو نہیں چھیڑنا میں آپ ہی تقسیم کروں گا تقسیم کرنا شروع گیا سارے مہمان پورے ہو گئے اگر کھانے لوگوں میں گھروں میں بھی چلا گیا تو موجزات تو ہوتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں لیکن ایک قانون قدرت میں ہی موجزات رکھے ہوں ہیں چیز ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور اس میں سے ایک دم ہو جائے اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے کہ چاہے پانی تمہارے پاس نہیں ہے یہاں سے چشمہ نکال دے اور پانی پیلو لیکن امومن یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پہلے کو انزام ہوتا ہے پھر اس میں برکت پڑ جاتی ہے اس لئے میں فلسفی پڑتی ہوں تو اس میں انہوں نے ایک سپلینیشن دیا تھا کہ موجزہ ایک ایسے چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے خلاف جو چلتی ہے اس کے اس لئے کیونکہ وہ بہت ایک ایسے چیز ہے جو بہت سپیشل ہے تو اس وجہ سے اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی جو نیچرل ورکنگ اس کے خلاف ہونا چاہیے اس کے خلاف ہونا چاہیے اس کے خلاف نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نیچرل ورکنگ دنیا میں اس کے اللہ تعالیٰ انہیں قانون اس کے لئے لوازمات مہیا تھے نا اللہ تعالیٰ کی چاہتا تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کافلے کے لئے پانی اسمان نازل وہی سے ریگستان میں سے بھی نکال سکتا تھا یا ہر ایک کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا لوگوں کے ایمان میں اضافے کے لئے بھی اور اس گاؤں کے اس علاقے کی اس بستی کے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لئے بھی کہ مشک پانی کی موجود تھی کھانا موجود تھا صحابہ نے کھانا کھایا مدینہ میں پلاو موجود تھا صحابہ نے پلاو کھایا موسیٰ کو کہا کہ یہاں پتھر پر ڈنڈا مارو چشمیں پوٹیں گے زمین سے نیچرل فاؤنٹن نکلتے ہیں نا چشمیں نکلتے ہیں نا تو وہ نکلا یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسمان سے چشمیں پھوٹ پھوٹ کر نکلائے گا موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مریض اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آخری وقت نمید کچھ نہیں ہو سکتا تم دعا کرتے ہو اور وہ بالکل لگتا ہے کہ موت سے واپس آ گیا اور ڈاکٹر کہتا ہے کہتے ہیں کئی دفعہ کہتے ہیں میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اس طرح ہم بتاتے ہوئے دعا کی وجہ سے میرے کل ہو جاتا ہے تو یہ فلسفی فلسفر تو پاگل ہیں حضر مسلم صاحب نے کہا ہے آدھے فلسفر جو ہیں آدھے اندھے ہیں حضور یہ بات ٹھیک ہے ہاں جی یہ بات ٹھیک ہے حضور ہاں جی میں نے بھی دیکھا ہے کہ آدھے وہ جو بات نہیں کرتے ہیں زیادہ سوال پوچھتے ہیں تو حضر مسلمہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اکل خود اندھی ہے اکل خود اندھی ہے اگر نیرے الہام نہ ہو نہ یہ تو خود اندھی ہے اگر نیرے پہلے مسلمہ اکل کے بارے میں یہ تو خود اندھی اگر نیرے اللہ تعالیٰ کہ جو الہام کے روشن ہی ہے وہ اکل کو زیادہ روشن کرتی ہے جتنے سائنٹس نکلے ہیں جتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے نئی اجادیں کی ہیں یا نئے فارمولے بنائے انہوں کو ایک الہامی کیفیتاری ہوتی تھی پھر ان کو نئے ہاتھیں ارشمیدیس بھی تو ایک اصول پر بنا رہا تھا نا کیا کہتے ہیں ارشمیدیس کو انگلیش میں تم لوگ سائنٹس جو تھا اس نے کہا تھا اس نے ہونے میں نا رہا تھا ایک فارمولہ حال نہیں ہو رہا تھا نہ تے نہ تے بار آ گیا میں نے مل گیا مل گیا یوریکہ جس نے یوریکہ کار یوریکہ جس نے کار یوریکہ جس نے کار ارکمیڈیس ارکمیڈیس کیا کہتے ہیں ارکمیڈیس 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 اس نے اس نے نہاتے ہوئے اس کو ایک فارمولہ بن گیا تھا نا تو وہ الہام کا نا اس کو سوگت ہوا تو یہ الہامی کیفید ہوتی ہے جس بس اگل